اسلام علیکم میرے دوستو آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں بہت ہی پیارا موضوع لے کر بہت ہی پیاری بات لے کر کہ پرہیز کیوں ضروری ہے میرے دوستو پرہیز اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں تندرست رہنا چاہیے اگر تندرست رہنا ہے تو پرہیز کرنی پڑے گی بیماری کیوں آتی ہے کسی بھی چیز کا لیول اپ ہو جانا لیول گر جانا وہ مرض کا باعث بنتا ہے تو بہت پیاری بات ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کائنات کے ہر ایک چیز کا جز انسان کے اندر موجود ہے اس کی کمی اور اس کی زیادتی مرض کا باعث بنتی ہے ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے کون سی چیز زیادہ استعمال کی جس کی وجہ سے ہمیں یہ پرابلم ہو گیا اس چیز سے بچنا اور جو اس چیز کے اثر کو زائل کرے ان چیزوں کا استعمال کرنا یہی حکمت ہے یہی پریز ہے یہی دوا ہے یہی دانائی ہے فرض کرو آپ نے دو چار دن کوئی گرم چیز زیادہ استعمال کر لی ہے تو سب سے بہترین حل یہ ہے کہ آپ آگے والے دنوں میں اس چیز سے پریز کریں اور کچھ ٹھنڈی چیزیں استعمال کریں جیسا کہ آج کل چکنائی والی چیزیں چٹ پٹی چیزیں تلی ہوئی چیزیں زیادہ استعمال ہوتی ہیں یہ میدے کو جگر کو ہیٹ دیتی ہیں بلیڈ میں ہیدت آ جاتی بلیڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے اور اس کا جو علاج ہے بہتر چیز ہے آپ فروٹ استعمال کریں فریش یوس استعمال کریں اور دلیا سابودانہ کھچڑی دودھ بہت اچھی چیز ہے دودھ استعمال کریں تو دیکھو جب ہم کسی بھی لیول کو برقرار رکھیں گے اپنی باڈی کے اندر تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں آئے گی ایک بات کا دھیان کیا کرو کہ جب ٹینشن ہو تو غزہ نارمل یوز کریں کم یوز کریں پانی زیادہ پییں اور فریش یوس استعمال کریں غزہ اتنی کھائیں جتنا میدہ برداشت کریں ٹینشن کا اصول ہے یہ پہلا اٹیک انسان کے میدے پہ کرتی ہے تو ٹینشن کے دنوں میں جتنا ہو سکے اپنے میدے کو ریلیکس رکھیں انشاءاللہ بہت ساری پریشانیوں سے آپ بچ جائیں گے آپ کو کہیں بھی نہیں جانا پڑے گا کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا انشاءاللہ خود بخود آپ کا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا اچھے اچھے موضوع لے کر آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے آپ کی خدمت کرتے رہیں گے بہت بہت شکریہ دوستوں کا اللہ حافظ